وہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی ہے اے اللہ کے رسول مجھ سے زنہ کا سرور ہو گیا ہے اِنی قَدَ سَبْتُ الْعَدَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مجھے سنسار کر دو پتھروں سے مار مار کر اپنے جرم کا اقرار کر رہی ہے اور اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو پتھروں سے مار ڈالو کیونکہ اس نے زنہ کا اقرار کر لیا ہے اس عورت کو جب لے جایا جانے لگا تو گر گئی کہنے لگی میرے پیڑ میں بچہ ہے علم نبی اکرم کو ہوا تو اللہ کے رسول نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور کہا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا اس لیے اس لیے کی جب تک تیرے پیڑ میں بچہ ہے اس بچے کی جان نہیں لی جا سکتی ہے غلطی تیری ہے لیکن سزا اس بچے کو کیوں ملے جو تیرے پیڑ میں پل رہا ہے اتنی بڑی انسانیت یہ اسلام سکھا سکتا ہے جب بچہ پیدا ہو گیا تب وہ آئی لیجئے اس بچے کے وہ رونے لگا ماں کہنے لگی اللہ کے نبی میری آخری خواہش پوری کر دیجئے اس بچے کا دودھ اپنی پستانوں کا دودھ اس بچے کو پلا لینے دیجئے اور یہی میری آخری خواہش ہوگی دے دیا اس بچے کو گل لے جاؤ یہ بچہ اس نے دودھ پلایا اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس کے ہونڈوں پر دودھ لگائے ہیں اور اس بچے کو ابھی اس ماں کے دودھ کی ضرورت ہے تو فرمایا گا عورت ادھر آؤ اس بچے کو لے جاؤ کہا کیوں کہا اس بچے کی غزہ تمہاری پستان میں موجود ہے ابھی میں تمہیں نہیں مار سکتا تمہیں پتھروں سے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ اس بچے کی غزہ تمہاری پستان میں ہے میں بے رحم نہیں ہوں اس بچے گھا نہیں مار سکتا جب تک یہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک تمہیں سزا نہیں دی جائے گی جاؤ اپنے گھر میں اس بچے کو لے کر جاؤ اس کو اپنی پستان کا دودھ پلاو جب یہ روٹی کھانے لگے تب لے کر آنا پھر وہ روٹی کھانے لگا تب لے کر آئی اللہ کے نبی نے فرمایا خاتون اب تیرے لیے میرے پاس کوئی گنجائش بات ہی نہیں ہے جتنا چھوڑنا تھا چھوڑ دیا اور جتنی گنجائش ہو سکتی تھی رحم و کرم کی وہ کر دی اب کوئی گنجائش نہیں ہے میرے پاس تیرے لیے جاؤ اس کو لے جاؤ وہ پچھا ایک کسی صحابی کو دیا اور اس عورت کو سینے کے برابر گار دیا اور پتھروں سے اس کو مار مار کے ختم کر دیا وقت بتانے کا مقصد صرف یہ ہے میرے بھائیوں یہ اس عورت کے اندر ایمان تھا جاگ گیا کہنے لگے اللہ کے رسول میں بکریاں چرا رہی تھی میرا شوہر دو تین سال سے نہیں رہے گھر میں اور وہاں جنگل میں ایک اور آدمی تھا جو بکریاں چرا رہا تھا ہم لوگوں کی آنکھیں چار ہو گئیں چونکہ جوانی کی دہلیش میں قدم رکھے ہوئے تھی اس لئے اپنے آپ کو سبال نہیں سکی اور پہاڑ کے دامن میں ہم سے زنا کا صدور ہو گیا لیکن زنا ہونے کے بعد فوراں پچھتاتی اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے یہ ایمان کی وہ طاقت تھی جس نے یہ نہیں دیکھا گی لوگ مجھے کیا کہیں گے میری کتنی رسوائی ہوگی میری کتنی بدنامی ہوگی وہ آگر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے یہ ایمان کی طاقت ہے جو اپنے آپ کو اللہ جو اپنے آپ کو دنیا میں اسلامی سزا پہنے کیلئے تیار کر لیتی ہے اس دنیا میں پتھروں سے پٹھ پٹھ کر اور مار کھاتا ہے در مر جانا یہ اس سزا سے بہتر ہے جو جہنم میں مرنے کے بعد ملے گی یہ ایمان تھا جو جہنم کی سزا سے پچھنے کے لیے دنیا میں سزا پانے کے لیے وہ آرہ تیار ہو گئی میرے بھائیوں ہمارا اپنے گریبانوں میں جھانت کر دیکھیں کہ کیا ایمان کی یہ طاقت ہمارے اندر ہے جب ایمان کی طاقت ہمارے اندر آ جاتی ہے تو کوئی کچھ نہیں دیکھتا پھر وہ طاقت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے ابھی ایک پولیس والا آپ کے گاؤں کا آپ کے تھانے کا آپ کے گاؤں میں آ جائے نہ اس کے پاس لاتری ہو نہ ڈنڈا نہ بندوق اور ابھی وہ کہے کہ میں نے سنا ہے اس گاؤں میں بہت جوہ کھیلا جا رہا ہے ابھی سب کو ڈھانٹے سب لوگ بھیگی بلی بنے سنتے رہیں گے اس کی بات کوئی بولے گا نہیں اس کے سامنے وہ اکیلا پولیس والا اکیلا تھانے دار پورے گاؤں کو ڈھانٹے گا پھٹارے گا سب پر حاوی ہوگا اور سب لوگ بھیگی بلی بنے سنتے رہیں گے کیوں وہ تھانے دار اکیلے سب کو کیوں ڈھانٹا ہے اور آپ لوگ اس سے سوال جواب کیوں نہیں کرتے سارے لوگ مل کر اس کو نہیں مارتے کیوں کیوں کی آپ کو معلوم ہے کہ وہ پولیس والا آیا اکیلے ضرور ہے لیکن اکیلے وہ ہے نہیں اس کے پاس طاقت ہے سرکار کی اس کے پاس طاقت ہے گورنمنٹ کی وہ اکیلے نہیں بول رہا ہے وہ آن ڈیوٹی ہے اگر میں نے اس کو ایک تھپر بھی مارا تو پورا علاقہ پولیس جھاؤنی میں بدل جائے گا اور اس پولیس والے کو یہ ہمت جو پورے گاں کو ڈھانٹا ہے یہ ہمت کہاں سے آئی کیونکہ پولیس والا یہ جانتا ہے کہ میں اکیلے نہیں ہوں میرے پاس سرکار کی طاقت ہے میرے بھائیوں اسی طریقے سے سارے دشمن ہمارے سامنے کھڑے ہو ہم اکیلے ہو لیکن جب ایمان کی طاقت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں پھر دیکھ لیجئے لوگ مارتے چلے جائیں لیکن ہم نہیں دریں گے کیوں کیونکہ ایمان کی طاقت ہے ہمارے اندر سمیہ کے حالات پہ نظر ڈالیے بلال کے حالات پہ نظر ڈالیے خوبیت کے حالات پہ نظر ڈالیے خوباب کے حالات پہ نظر ڈالیے ان صحابہ اکرام کی زندگیوں پہ نظر ڈالیے جن کو باندھ کے مارا گیا جن کو جنگلوں میں مارا گیا جن کو گرم ریت پہ لٹایا گیا جن کے سینے پہ بھاری پتھر رکھا گیا لیکن اس کے باوجود وہ مانے نہیں ہے یہی ان کی زبان سے نکلتا رہا اللہ احد اللہ احد اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے یہ کیفیت ہمارے اور آپ کے اندر بھی آنی چاہیے میرے پیارے ساتھیوں جب ایمان کی طاقت کسی کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حریف فرحون کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے جب فرحون بے بس ہو گیا تو اس نے موسیٰ کو چیلنج کیا موسیٰ تم اپنے ساتھیوں کو لے کے ایک میدان میں آ جاؤ ہم بھی ایک ساتھیوں کو لے کے میدان میں آ جاتے ہیں آؤ آمنہ سامنا کر لیتے ہیں حق اور باطل کا فیصلہ آج ہو جاتا ہے آؤ سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا اور اسی میدان میں جمع ہو گئی ایسے ہی میدان میں جمع فرحون کے ساتھ پورا لاؤ لشکر اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند گنے چنے لوگ مقابلہ شروع ہوتا ہے فرحون نے اپنے جادو گروہ سے کہا ہے جادو گروہ موسیٰ اور موسیٰ کے فوج کے سامنے موسیٰ اور ان کی قوم کے سامنے تمہیں ہاوی ہونا ہے بتاؤ ہم ہار تو نہیں آئیں گے جادو گروہ نے کیا کہا کیسے ہار سکتے ہیں صاحب ہم لوگ ماہر ہیں ٹھیک ہے آج موسیٰ کو شکست ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہوگی جادو گروہ نے پورے اعتماد کے ساتھ فرحون کو بھروسہ دلایا ہوگی لیکن لالچی تھے قرآن کی زبان سے سنیے فرحون کے جادو گروہ نے سب سے پہلا سوال کیا کیا پڑھئے قرآن میرے سردار میرے بادشاہ فرحون ہم اپنا جادو دکھائیں گے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے گی ہم جیت جائیں گے اگر ہم غالب آگئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا آپ ہمیں انعام کیا دیں گے آؤ سنو اور دیکھو ایمان کیا ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہے اور ہم آج مومنوں سے خطاب کر رہے ہیں مسلمانوں سے اپنے جو چند لوگ یہاں رہ گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر اپنے ایمان کو جگاؤ یہ واقعہ تو سنی لو کم سے کم اس سے اپنا امتحان لے لو کہ ہم کتنے بڑے مومن ہیں اور کتنے پکے مومن ہیں اس واقعہ کو سن لیجیا پہلا سوال ہمارا انعام کیا ہوگا اِنَّا لَنَا لَاجِرًا اِنْكُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اگر ہم غالب آگئے موسیٰ پر موسیٰ کی قوم پر تو ہمارا انعام کیا ہوگا پتہ چلا کہ فراؤن کے جادوگروں کو انعام کی فکر تھی فراؤن نے کیا جواب دیا نوام وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ تم کو ہم اپنی کیا bay ねٹ میں شامل کر لیں گے ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے اس وقت تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے اگر موسیٰ ہار گیا اور موسیٰ کی قوم ہار گئی اور موح کی کھا گئی تو تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے جہاں ہم بیٹھیں گے میرے پاس تم بیٹھو گے یعنی میری کیابی نیٹ میں شامل ہو جاؤ گے میرے منترالیں میری منشتری تمہیں ملے گی جو نیابت ہوگی وہ ہم تمہیں دیں گے ہمارے بعد جو عہدے ہوں گے وہ ہم تمہیں دیں گے وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ہم تم کو اپنے قرابت داروں میں قریب قربت ہم آپ کو اپنے مقرب بنا لیں گے جادو کر خوش ہو گئے اب ظاہر بات ہے آج کل جو مقرب بنے ہیں ہمارے موڈی جی کے مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں مختار عباس نقوی شان عواز حسین اور بہت سے لوگ ہیں جو آج قریب تو اب سوچئے ان کی پانچوں انگلی گھیم ہیں کہ نہیں اگر تم یہ کام کرو گے تو تم موڈی جی کے مقرب ہو جاؤ گے موڈی جی کے مقرب ہونے کا مطلب کیا ہے بہت زیادہ سہولتیں ہیں تمہارے لئے تو فیرون جب یہ کہہ دے وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اگر موسیٰ ہار گیا موسیٰ کی قوم ہار گئی تو تم میرے مقرب ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب سمجھ رہے میری بادشاہت میں تمہیں سب کچھ ملے گا ٹھیک چلا جادو گروہ نے رسیاں نکالی اور رسیاں نکالنے کے بعد پھینکیں دیکھئی آپ کیا ہوا جیسی جادو گروہ نے رسیاں نکال کر پھینکیں وہ رینگتے ہوئے ساپ بن گئے ہیں رینگنے لگیں ساپ بن کر رینگنے لگیں حالانکہ وہ ساپ تھے نہیں لیکن دیکھنے والوں کو ساپ دکھائی دی رہا تھا موسیٰ کو لگا یہ ساپ ہے موسیٰ کی قوم کو لگا کہ یہ ساپ ہے موسیٰ ڈرنے بھی لگے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخفیہ موسیٰ آئے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسی وہ رینگتے ہوئے ساپ بن گئے موسیٰ ڈرنے لگے حکم ہوتا ہے ان ال قیاسہ ان ال قیاسہ آئے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے جو لاتھی ہے تم اس کو زمین پر مارو اور میری قدرت کا نمونہ دیکھو آئے موسیٰ جو ڈنڈا ہے تمہارے ہاتھ میں لاتھی ہے اس کو زمین پر مارو موسیٰ علیہ السلام نے اس لاتھی کو جو ان کے ہاتھ میں تھی زمین پر مارا اور سنو جیسی لاتھی زمین پر ماری وہ ایک ازدہہ بن گیا وہ لاتھی ایک ازدہہ بن گیا اور جو ساپ تھے مو کھولا اور سارے ساپوں کو اپنے اندر سما لیا اندر کو سانس لیز وہ جادوگروں کی جو رسیاں ساپ بنی ہوئی تھی وہ سب ازدہے کے مو میں آگئے فائزہیہ تلقف جیسے ہی موسیٰ نے گھنڈا مارا ازدہہ بنا اور ازدہہ بن گیا تو سارے ساپوں کو کھا گیا یہاں سے دیکھئے یہ معاملہ کیا بنتا ہے یہاں تک تو آپ نے بہت سے مولویوں سے سنا ہوگا آگے کی جملے بھی سنے ہوں گے لیکن یہاں دیکھئے جب جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ نے جو چیز ماری زمین پر وہ ازدہہ بن گیا اور ہمارے ساپوں کو نگل گیا تو سمجھ گئے جادوگر ہم نے جو دکھایا وہ تلسم تھا ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے مدد ہے اگر جادو ہوتا تو موسیٰ کے جادو کا جواب ہم جادو سے دیکھیں موسیٰ کو کہ جادو کو ختم کر دیتے لیکن موسیٰ نے جو دکھایا وہ جادو ہے ہی نہیں وہ تو حق ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی ہے اس لیے کیا کیا فیرون کے لشکر میں جو جادوگر تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ازدہہ بن گیا اور ہمارے ساپوں کو نگل گیا یہ جادو نہیں ہے اگر جادو ہوتا تو ہم اس کا توڑ نکال لیتے لیکن یہ تو اللہ کی مدد ہے اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے جب ازدہہ کو لاتھی کو ازدہہ بنتے ہوئے دیکھا اور اللہ کی اس واضح نشانی کو دیکھا تو چیغ پڑے آمنہ برب العالمین رب موسیٰ و حارون ہم اس اللہ پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا رب ہے ہم اس کائنات کے رب پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا پاننے والا ہے رب موسیٰ و حارون جو موسیٰ و حارون کا رب ہے یہ جادو گرد جو ابھی فیرون سے انعام مانگ رہے تھے بتاؤ ہمیں کیا انعام دوگے بتاؤ ہماری مزدوری کیا ہوگی بتاؤ ہمیں کیا دوگے تم اپنے خزانے سے اور فیرون نے سب سے بڑا خزانہ دے دیا کہ تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے ہمارے کیونٹ میں شامل ہو جاؤ گے لیکن جب دیکھا کہ موسیٰ نے جو چیز دکھائی ہے وہ جادو نہیں ہے اللہ کی طرف سے واضح نشان ہے تو ایمان لے آئے اور ایمان بھی لائے تو کیا آمن نابرب علمین جب یہ کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے تو کیونکہ فیرون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا اس لیے فورا جادو گردوں نے کہا کہ نہیں آمن نابرب علمین رب العالمین پر ایمان لائے فیرون تجھ پر نہیں رب موسیٰ و حارون اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو حارون کا رب ہے یعنی تیرے اوپر نہیں موسیٰ اور حارون کے رب کو ہم نے اپنا رب مان لیا ہے یعنی اس رب پر ایمان لائے سوچو فیرون پر کیا گزری ہوگی فیرون کے ہی سامنے فیرون کے قریبی لوگ ایک دم ایمان لے آئے لیکن ایمان لانے کے بعد ان جادوگروں کی طاقت کا حال دیکھئے کیا ہوا معلوم ہے کہ فیرون سامنے ہے یہ بھی معلوم ہے کہ فیرون کے لاؤ لشکر اس کا ساتھ ہے فیرون نے کیا کہا اچھا پلٹ گئے ادھر چلے گئے موسیٰ اور حارون کے رب پر ایمان لے آئے ہماری اجازت بھی نہیں لی کہا اب اجازت کی کیا ضرورت واضح نشانی دیکھ لی اب اجازت کی کیا ضرورت ہے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں فیرون ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے تیری اجازت کیوں لے سنیے سنیے جملہ فیرون نے فیرون کو دھمکی دی اور دھمکی کیا دی لَأُقَتِّ عَنَّا اِذِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ ثُمَّ لَأُسَلِّبَنَّكُمْ عَجْمَارِينَ ہڑ جاؤ جلی سے موسیٰ اور حارون کے رب کی اوپر سے ایمان ہڈالو میرے اوپر لے آؤ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا لَأُقَتِّ عَنَّا اِذِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ابھی صد کے سامنے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیل کٹوا دوں گا من خلاف مخالف سمتوں سے اگر دائیں ہاتھ کٹ رہیں گے تو بائیں پیر اور بائیں ہاتھ کٹ رہیں گے تو دائیں پیر جلی سے اپنے ایمان ہڈالو موسیٰ اور حارون کے رب سے ہمیں اپنے رب مان لو نہ تو کیا ہوگا لَأُقَتِّ عَنَّا اِذِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ من خلاف ابھی سب کے سامنے ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے اور پیر کٹوا دیں گے دائیں ہاتھ کٹیں گے تو بائیں پیر اور بائیں ہاتھ کٹیں گے تو دائیں پیر ہڈالو ایمان اور ہاتھ پیر کٹنے کے بعد بھی لَأُقَتِّ عَنَّا قَعُتِّ عَنَّا یہاں سے کٹ دیا خبت ختم یہاں سے کٹ دیا نہیں الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے عربی زبان میں قطع یقتعو کے معنی ہوتے کٹنا اور قطع یقتعو تقتی کے معنی ہوتے چکلے چکلے کرنا یعنی اس نے کہا فران لَأُقَتِّ عَنَّا اِذِيَاكُمْ وَعَرْزَلَكُمْ ہم تمہارا پیر اور ہاتھ کٹیں گے نہیں ٹکلے ٹکلے کر دیں گے بوٹی بوٹی کر دیں گے کئی جگہ سے کٹیں گے جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے قیمہ قیمہ کر دینا ہم تمہارے ہاتھ اور پیروں کو مخالف سمتوں سے کٹ کے ٹکلے ٹکلے کر دیں گے اور اس کے بعد چھوڑ دیں گے تمہیں نہیں تم سب کو ہم سولی پر لٹکا دیں گے تم سب کو ہم سولی پر چھڑھا دیں گے جان سے مار دیں گے فاسی کے پھندے پر لٹکا دیں گے لیکن ایمان جب آ گیا آمن نبی رب العالمین کہ دیا رب موسیٰ و حرود کہ دیا تو اتنی بڑی دھنکی کے باوجود ڈرے نہیں یہ جادوگر کیا کہنے لگے جو انہوں نے جواب دیا وہ سنیے لَن نُسِرَكَ عَلَى مَا جَانَا مِنَ الْبَيِّنَا وَاللَّذِي فَقَرَنَا فَقْزِ مَا أَنْتَقَازٍ اِنَّمَا تَقْزِ حَاذِئِ الْحَيَا تَبْدُنِيَا آئے فیرون جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس رب کی طرف سے واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کی طرف سے واضح دلیل آ جانے کے بعد اب ہم تجھ پر پھر لوڑ جائیں اور موسیٰ کو چھوڑ دیں یہ ہم سے نہیں ہوگا اب ہم موسیٰ کو نہیں چھوڑ سکتے موسیٰ کی رب کو نہیں چھوڑ سکتے رہی تیری دھمکی جو تُو میرے ہاتھوں کو اور پیروں کو کارنا چاہتا ہے اور سوہی پہ لٹکانا چاہتا ہے فَقْزِ مَا أَنْتَقَازٍ تُجھے جو کرنا ہو کر جو بھی فیصلہ سنانا ہو سنا میرے ہاتھ کٹ پیر کٹ زبان کٹ گرکن کٹ میرے جسم کے ٹُگلے ٹُگلے کرنا ہو کر فَقْزِ مَا أَنْتَقَازٍ تُجھے جو کچھ بھی کرنا ہے کر لیکن یاد رکھنا انما تقضی حاج الحیاء تک دنیا یہ سب کچھ تو صرف اس دنیا ہی میں کر سکتا ہے آخرت میں تُو میرا مالک نہیں ہے دنیا میں سزا دے سکتا ہے آخرت کا تُو میرا مالک نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں یہاں سے آپ اندازہ لگائیے جو ابھی انعام مانگ رہے تھے فیراؤن سے لیکن جب موسیٰ نے لاتھی ماری اور ازدہ بن گیا اللہ کی طرف سے اس نشانی کو دیکھا نشانی کو دیکھنے کے بعد وہ ایمان لائے اور جب ایمان لائے تو اتنی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ ہاتھ کٹوانے کے لئے تیار ہو گئے پیر کٹوانے کے لئے تیار ہو گئے اپنے جسم کے ٹکلے ٹکلے کروانے کے لئے تیار ہو گئے فیراؤن اور فیراؤن کے لاؤ لشکر سے ڈر نہیں رہے ہیں اب ان کو انعام کا بھی لالش نہیں ہے کیونکہ اب ان کے اندر ایمان کی طاقت آ گئی اور جب ایمان کی طاقت کسی کے اندر آتی ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈڑتا ایک ہمارے ہی ایمان کی طاقت ہے جاؤں دیکھ لو چند لوگوں کو لوگ ایک آدمی کو مجبور سمجھ کے پکڑ کے اور لاتھیوں پہ لاتھیوں ڈنڈے پہ ڈنڈے مارتے ہیں اور جیشری رام کے زبردستی نعرے لگواتے ہیں اور مجبوری میں بچارہ لگاتا ہے سوچتا ہے کہ شاید یہ نعرہ لگانے سے ہماری جان بچ جائے لیکن پیارے سافیوں ذرا غور کرو ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہوتی تو اس وقت ہم یہی کہتے جیسے کوئی ڈنڈا مارے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ جتنا کہیں جیشری رام ہماری زبان سے نگلے اللہ احد اللہ ایک ہے لا الہ الا اللہ میرے بھائیوں یہ ایمان کی طاقت آج ہمارے پاس نہیں ہے یہ ایمان کی طاقت آج ہمارے پاس نہیں ہے سمیہ کو بیش میں کھڑا کر دیا گیا طبقات ابن سعید کے الفاظ ہے اس کے جسم کے کپڑے تھاڑ دیئے گئے ابو جہل نے نیزہ شرمگاہ میں داخل کر دیا لیکن اس کے باوجود کہتی ہے سببت قدمی یا علا دینک یا رحم الراحمین آئے اللہ میرے دین کو ثابت قدم رکھنا اللہ میرے دین کو بچا لینا اللہ یا ابو جہل یہ سزا دے کر مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتا ہے اللہ میرے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنا ابو جہل دو ہونٹوں کو مگاتا ہے ایک اوڑ پورپ کی طرف اور ایک اوڑ پشن کی طرف چہرہ کر دیتا ہے اور دونوں پیر سمیہ کے دونوں ہونٹ سے بام دیتا ہے کورا اٹھاتا ہے کہتا ہے سمیہ ابھی یہ دونوں اوٹ دونوں سمتوں میں بھاگیں گے اور تُو بیس سے تیرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے بتا اب تُو محمد کے رب کو چھوڑتی ہے یا نہیں چھوڑتی ہے ہستی ہے اس پوزیشن میں ہستی ہے پیر بندے ہیں ہس رہی ہے کورا ابو جہل کے ہاتھ میں ہے لیکن ہستی ہے کہتی ابو جہل جتنی دیر تو ان اوڑوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے رب کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں یہاں پر لاکر ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم اپنے آپ کو ٹکھولیں ہم اپنے آپ کو لڑیں اور دیکھ رہے کہ سمیہ کے اندر یہ کون سی طاقت تھی ابو جہل کھڑا ہے ابو لہب کھڑا ہے اور قریش کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں سزا دے رہے ہیں سمیہ کے لیے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کا بیٹا مار یا اس کا شہر یاسر اس کے آنکھوں کے سامنے ہے پوری فوق یہ طرف لیکن سمیہ اس موقع پر بھی چیخ رہی ہے اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے یہ سمیہ کے اندر طاقت کس چیز نے پیدا کی ہے یہ وہی ایمان کی طاقت ہے اللہ اللہزین آمنو وعملو سوالحات وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ اور حق بات کو ٹنکے کی چوٹ پر کہتے رہو حق بات کا اعلان کرتے رہو حق بات کہنے میں کسی سے کوئی سمجھتا نہیں حق بات کہو اور حق کہو گے تو پریشانیاں آئیں گی پریشانیاں آئیں تو اس پر صبر بھی کرو حق وہی کہے جو پریشانیاں برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور جس کے ان کو جیل میں جانے سے ڈر لگتا ہو جس کو اور بھی خطرات ہوں کہ ہم ایسا بولیں گے یا ایسا کہہ دیں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا آج کل بڑی خراب حکومت ہے یہ ہے وہ اس طریقے کا سوچ کے اگر آپ حق بات نہیں بولیں گے تو یاد رکھنا اگر آپ حق اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو حق بات بات بولئے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھئے جنہوں نے بادشاہ کے خلاف حطبہ دیا اور کہا انکت طلاق المکرحہ لئیسا بشی زبردستی دی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی جس بادشاہ میں غریب آدمی کی بیوی کو مجبور کر کے طلاق دلوائی ہے اور اس کو اپنے نکاح میں رکھا ہوا ہے یہ بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے زنہ کاری کر رہا ہے بادشاہ کے سامنے کہا ہے بادشاہ نے کوڑے پروائے ہاتھ شل ہو گئے اڑتے نہیں تھے پیروں میں بیڑیاں ڈلوا دی ہاتھوں میں ہکڑیاں ڈال دی اونٹ کی اوپر اڑٹا لٹا دیا پورے مدینے میں چکر لگایا گیا اور بتایا گیا کہہ دو یہ بادشاہ کا کہنا نہیں مانا تو امام مالک کو یہ سزا اور امام مالک کہہ رہا ہے یہ بادشاہ کا چمچہ جھوٹ بول رہا ہے بادشاہ کا کہنا نہ ماننے کی سزا نہیں محمد الرسول اللہ کی حدیث سنانے کی سزا مجھے ملی ہے کیونکہ بادشاہ نے غریب بے بس اور لاچار آدمی کی بیوی پر ظلم کر کے اس کے شوہر کو مجبور کر کے اس سے طلاق دلوا دی اور اس کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا لہٰذا زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی اللہ کی نبی نے فرمایا انت طلاق المکرح لیسہ بشہی اس اوٹ پر ہاتھ میرے ٹوب چکے ہیں پیروں میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے بیریہ پڑی ہے ہاتھوں میں ہتکریہ پڑی ہے اوٹ پر اُلٹے مول لٹکا دیا ہے اس حال نبی میں یہی کہوں گا انت طلاق المکرح لیسہ بشہی زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی بادشاہ زناکاری کر رہا ہے اس عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے یہ ہوتا ہے حق بولنا اس پوزیشن میں بھی حق بات کہتے رہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے رہے اس زمانے کے بادشاہ سے نہیں ڈڑے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے گوارہ کر لیا لیکن بادشاہ کے خلاف بولتے رہے حق بات بولتے رہے اور جو مار پڑھ رہی اس پہ صبر کر رہے ہیں حق بولو گے تو پریشانیاں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی تو صبر کرنا ہے اس لئے اللہ نے حق اور صبر دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّبْ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرَ حق بات کہتے رہو پریشانیاں آئیں تو صبر کرتے رہو یہ مختصر سا خلاصہ میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی سپیچ میں آپ کے سامنے رکھا ہے لیٹ ہو گئے اس میں ہمارا بھی قصور نہیں تھا آپ کا بھی قصور نہیں ہے کیا کریں جو تقدیر میں ہوتا وہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں پہنچ گیا اور مجھے ٹائم بیسے بھی گیارہ وارہ بجے کے بعد ہی ملتا ہے تو میرے بھائیوں میں آ گیا پہنچ گیا ابراہیم صاحب کی محنت بھی رنگ لائی اللہ تعالیٰ دوست انشاءاللہ تعلقات رہیں گے زندگی رہی تو پھر کبھی اس کمی کو پھر پورا کیا جائے گا اور وقت سے پہلے حاضری دینے کی کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے اندر ایمان کی طاقت پر ادا فرما دے ایمان اور عمل صالح کرنے کی ہمیں توفیق ادا فرما حق بات کہنے کی اور حق پر پریشانی آئے تو صبر کرنے کی توفیق ادا فرما جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغْلُبِينَ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ